بدا دیں کہ امبالا میں دیر رات سے جاری بارش اب تھم چکی ہے لیکن امبالا کے زیادہ تر علاقوں میں جل بھراب کی سمسیہ وکرال روپ میں کھڑی ہو گئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب جب بھی بارش ہوتی ہے تب تب امبالا پوری طرح سے جل بھراب ہو جاتا ہے دیر رات سے جاری بارش کے قارن شاید ہی شہر کا کوئی ایسا علاقہ بچا ہو جہاں پر جل بھراب نہ ہوا ہو اس باری بارش کے قارن ہوئے جل بھراب کی قارن لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں نچلے علاقوں میں لوگوں کی گھروں میں پانی بھر گیا تو وہیں لوگوں کی گھروں میں مچھلیاں بھی تیرتی دکھیں اس سمسیہ سے جوج رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں سالوں سے جل بھراب کی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن ادھگاری اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں پردیش میں کئی جگہوں پر جمازم بارش ہوئی جس سے لوگوں کو گرمی سے تو راحت ملی ہی لیکن جل بھراب نے لوگوں کی پریشانی بڑھا دیئے گروگرام کیتل اور گوہنا میں بارش کے بعد کئی جگہوں پر جل بھراب ہو گیا گروگرام ایک بار پھر تیز بارش سے جل بھراب ہوتا ہوا نظر آیا تو گوہنا میں بارش کے چلتے پورے شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو گیا جس سے لوگوں کو آنے جانے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اناج بندی ریلوے روڈ سے لے کر بس ٹین تک سڑکیں جل بھراب دیکھیں کئی نشلے اسوں میں تو گھروں اور دکانوں میں پانی تک بھر گیا موسم ویباک کی مطابق اگلے تین سے چار دنوں تک اسی طرح بارش ہو سکتی ہے کچھ ایسا ہی حال کیتل میں بھی دیکھنے کو ملا یہاں پر ہر چوک چراہی پر لوگ جل بھراب کے سنکر سے جوٹ رہی ہیں یہاں پورا گروگرام جل بھراب کے سنکر سے جوٹ رہا ایسے ہی حالہ دلی جیپور ہائیوے پر بنے انڈر پاس پر بھی دیکھنے کو ملے ہیں دلی جیپور ہائیوے پر آجیب چوک کے پاس انڈر پاس میں پشتے سپتہ پانی بھر جانے کی کارن ایک یوک کی موت ہو گئی تھی باوجود اس کے پرشاسب میں اب تک اسے لے کر کوئی بھی سبق نہیں دیا ہے حالات یہ ہے کہ آج پھر ایک انڈر پاس میں پانی بھر گیا ہے گروگرام میں آج ہر جگہ جل سنکر ہے جگہ جگہ جل بھراب اور اس کے بعد ہم پہنچے ہیں دلی جیپور ہائیوے پر گروگرام کے راجیف چوک پر آپ کو تصویرے دکھانا چاہیں گے یہ راجیف چوک کے پاس وہی انڈر پاس ہے جہاں پچھلے سپتہ برسات کے دوران پانی بھرنے سے ایک ویکتی کی ڈوب کر موت ہوگی تھی ایک ویکتی کی اس کے اندر شو ملا تھا آج پھر وہی آلاتوں کو باوجود پرشاتر میں جس طریقے کے پرابندھ سے ہوں گے یہاں پانی روکنے کو وہ آپ جگ سکتے ہیں کہ آج بھی یہاں جل سنکر ہے آج بھی اس انڈر پاس میں پانی بھر گیا ہے گروگرام کی دلی جائپور ہائیوے پر جڑتا ہے دلی طرف تاو دیویلار سٹیڈیم میدانتا ہے اسپتال کا یہ وہی انڈر پاس ہے جہاں کچھ دن پہلے ایک یوک کا شو ملا تھا پچھلے سپتہ کی بات ہے پرشاتمک ادھیکاریوں کو یہ ایک سندیش تاکہ ابھی بھی صدار کر لو لیکن اس کے باوجود کتنا صدار ہوا یہ دیکھا جا سکتا ہے دعووں میں بادوں میں دو ادھیکاری جو کی آئیس ادھیکاری ہیں گیارہ ایسٹس ادھیکاریوں کی ڈوٹی لگائی گئی تاکہ جل بھرام نہ ہو ان کی جمہداری دی گئی کہ اگر آپ کہیں جل بھرام ہوا تمام جگہوں پر نظر آ رہا ہے تو یہ لوگوں کے سامنے بڑی چنوتی اور اس کے باوجود پرشاتم کے دوارہ کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے گرگرام سے کیمرامین کیسن کے ساتھ دینکت جرما انڈیا نیوز گرگرام میں ایک بار پھر سے ہوئے جل بھرام کے سنگٹ پر بات کرنے کے لیے جب ہماری ٹیم گرگرام کے ودایق سدھیر سنگلہ کی گھر پہنچی تو وہاں جا کر دیکھا کہ خود ودایق سدھیر سنگلہ کی گھر میں بھی پانی بھر گیا ہے یہ سوران ودایق سدھیر سنگلہ کے ویٹے نے بتایا کہ وہ ادھکاریوں سے کئی بار کہہ چکے ہیں لیکن ادھکاری یہاں پر خود کو ہیل پلس بتا رہے ہیں اب تک آپ نے گرگرام کے ویبین علاقے دیکھے سرکاری اسپتال دیکھے لیکن تمام حالات دیکھنے کے بعد ہم ایک کالونی میں ہے اور یہاں ہم آئے ہیں گرگرام کے ودایق سدھیر سنگلہ سے جاننے کی آکر کیا کچھ کام کیا گیا تھا سب سے پہلے آپ کو دکھانا چاہیں گے لیکن جب ہاں پہنچیں تو سنگٹ تو ودایق جی کے گھر میں بھی ہے یہ ان کے گھر کے باہر کے حالات ہیں اور اسی تصویر ہے اسی طریقے کی ان کے گھر کے اندر بھی ہے ہم پہنچے تھے ودایق جی کے پاس حالانکہ وہ تو گھر پر نہیں ہیں چنڈی گھر ہیں لیکن ان کے گھر میں بھی جل بھراو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر سے بیسمنٹ سے پانی نکال جا رہا ہے خود گرگرام کے ودایق سدھیر سنگلہ ان کے آواز پر بھی جل بھراو کا سنگٹ ہے آپ کو تصویریں دکھائیں گے ان کے آواز کی یہ آپ کو تصویریں دکھانا چاہیں گے کہ یہ گرگرام ودایق کا جو کاریالے بھی ہے نیچے جو ان کا اگر بات کرے لیکن یہاں آپ کو جل بھراو نظر آئے گا جگہ جگہ پانی جو ہے وہ پورے گرگرام میں بھرا ہے تو ایسے میں ودایق کا جو آواز ہے وہ بھی اس سے نہیں اور ودایق کے گھر میں بھی پانی بھرا ہو تو ایسے میں آدھیکاریوں کو کیا تیار ہیں تھی آپ کو نظر آ سکتا ہے جی چاہے گرگرام کے سرکاری اسپطال ہو گرگرام کے فرائے فلائیوور ہو گرگرام کے سباناں تمام جگہوں پر اسی طریقے کے حالات ہیں آپ کو باہر رہ کر کے چلتے ہیں یہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ حالات گرگرام میں لگ بھرا ہمومن ہر جگہ پر نظر آئیں گے جہاں جگہ جگہ جل بھراو کا جو سنکٹ ہے وہ سامنے ہے کس طریقے سے اگر بات کریں پرستیتیاں یہاں پر بنی ہوئی ہیں اس پر بات بھی کریں گے کس طریقے سے ایک بڑی چنوتی جرور جل بھراو کی ہے گرگرام ویدھا ایک سوڑی سنگلہ جی کے بیٹی جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں اگر بات کریں تو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں بھی جل بھراو جو ہے یہ بیسمنٹ میں پانی بھراو جی سر بلکل بھرا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے بھار کے نیبر لوگ ہیں وہ بھی بھار کھڑے ہوئے ہیں سب کے گھر میں پانی بھرا ہے یہ نیکی ہمارے گھر میں بھرا ہے اور یہ بھرا ہے اس کی وجہ سے اگر یہ پری پلند پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ پانی بارش آنی ہے اور اس سے پہلے بھی لاسٹ ویک اس طرح کی بارش ہوئی تھی آج ایسی بارش نہیں تھی بٹ پہلے سے ہی ڈرینے سسٹم سارے رکے ہوئے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہوگی بھائی پچھلے سب تھا بھی ایک سنکیت تمام پرشاستنے قدیقاروں کے پاس گیا کہ پورا گھڑکاؤں ڈوبا حالات رہے اس کے باوجود بھی کوئی صدھار پرشاستنے ادھیکاریوں کے دوارے نہیں کیے گا مانتے ہیں کہنا کہ کمی رہی ہے بلکل رہی ہے کمی تو رہی ہے دیکھو گلتی ہوئی ہے تو بلکل ہوئی ہے اگر یہ کلین کر دیتے جو پانی پہلے کا پڑا تھا کلین کر لیں تو کبھی پانی نہیں پہلے کیونکہ جس طرح سے دینے سسٹم بنے ہوئے ہیں میں مانتا ہوں کہ کافی پلیننگ سے بنے ہوئے ہیں بٹ ڈیو ٹو جو مٹی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے اس کی وجہ سے پانی بھر آپ کے یہاں پر بھی اس لئے کہ جو پانی جل بھراب رہتا ہے اس کی جانگاری ادھیکاریوں کو دیگی تھی پہلے کیونکہ کالونی میں ہم دیکھ رہے ہیں پانی حالا کہ گھر کے بیسمنٹ میں بھی ہے پہلے بھی دیئے اور آج میں نے اللی ماننگ بھی دے دی تھی جب سے پانی بھر رہا ہے اب تو شاید بارش کم ہو گئی ہے اس سے پہلے تو یہاں تک پانی آنے لگ گیا تھا ہمارے لاشت ویگ بھی سارا مطلب بیسمنٹ کے اندر جو نیئر بیسمنٹ سب کی پانی اوپر تک آ گیا تھا میں نے ماننگ میں ہی کہہ دیا تھا کنسنڈ ایس ڈیو کو کہ ہمارے یہاں پہ پانی آ رہا ہے تھوڑا سکھ دیکھ سکتے ہو بات ایٹ دی ٹائم اوٹ دیس مومنٹ دیار ویری ہیلپلیس تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام یہ حالات گروگرام کے اندر نظر آ رہے ہیں دس بر جس طریقے سے پورا دن ہم نے یہ صبح سے ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ جل بھراو کا یہ سنکٹ بڑی چنوٹی تمام جگہوں پر ہے گروگرام کے راجیو چوکی بات کی جائے گروگرام میں تمام جگہوں پر بات کی جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بھی لوگ اپنے گھروں کے باہر سے پان گھروں سے پانی نکال رہے ہیں اپنے آفیسوں سے پانی نکال رہے ہیں اور یہی حالات گروگرام میں حالانکہ جو بھی ہم آپ کو گھر کے حالات دکھا رہے تھے یہ سیتا رام سنگلہ ان کے نام کا بورڈ بھی لگایا ہے پورو منتری ہیں ان کا آواز ان کے بیٹے جو کی فلحال گروگرام سے سائبر سیٹی ہائی ٹیک سیٹی کے موجودہ ودائیک ہیں سدھیر سنگلہ ان کا یہ آواز اور سدھیر سنگلہ کے بیٹے سے ہم بات کر رہے تھے حالانکہ خود ودائیک تو چنڈیگڑ ہیں لیکن چنڈیگڑ جو اپنے پرشاشنی کادھیکاریوں سے اپنے شیطر کے وکاس کی بات کرنے گئے ہیں وہ وکاس کی سریکے کا ہے شہر کے اندر یہ ان تصویروں میں نظر آ رہا ہے جل براو بڑی سمجھتے ہیں بڑی سنگٹ ایک چنوٹی ابھی بھی ہے اور خاص کر تب جب ایک سبتہ ہاں پہلے پورا گرو گاؤں دوبتا نظر آیا ایک ویکٹی کی انڈر پاس میں ڈوب کر کے موت ہو گئی اس کے باوجود پرشاشنی کا دیکھاریوں نے کتنا سبق لیا یہ تمام تصویریں سامنے ہیں گرو گرام سے کیمروگرامن گیتم کے ساتھ دیپک شرما انڈیا نیوز کیتھل میں بھی بھاری بارش کے چلتے جل بھراب ہو گیا ہمارے سامنے تھا منوج ملک نے بارش کی بات ہوئے جل بھراب کا جازہ لیا دیکھیں ریپورٹ سامنے تھے کی ریپورٹ لیکن اس سے پہلے تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے بارش آفت لے کر آئی ہے جل بھراب کی ستی بارش کی بات سڑکوں پر نظر آ رہی ہے پردیش میں مانسون نے جگہ جگہ جل بھراب کر دیا ہے تیز بارش کی وجہ سے کئی لاکھیں جل بند ہو گئے ہیں لگاتار بارش کو لے کر میں موجود ہوں کیتھل کی ٹیمبر مارکیر میں یا میں جہاں پر دکھانا چاہوں نظارہ کس پرکار جو دکاندار ہے لگاتار جب بارش یہاں پر چلتی ہے تو تھوڑی جو یہ مارکیٹ کے دکاندار ہے بلکل پریشان ہو چکے ہیں اور لگاتار جب پرشاسن لگاتار دعوے کرتا ہوئے نظر آ رہا ہے وہ بلکل یہاں پر ٹھوس نظر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ دکانداروں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ لگاتار کافی بار جلہ پرشاسن جلہ پائیو کو بھی مل چکے ہیں ایش ڈی ایم صاحب کو بھی مل چکے ہیں لیکن ان کی جو سمسیہ ہے پانی کی نکاسی کو لے کر جو کی توب بنی ہوئی ہے ان کا کوئی بھی ابھی تک کوئی بھی سمادان سمسیہ کا نہیں ہوا ہم بات چیت کریں گے دکانداروں وانو کے ساتھ سر کیا سمسیہ آپ لوگوں کی جو یہ نکاسی کی داب دیکھ رہے ہیں کیا دکھت آ رہی ہے پانی کی یہ دکھت ہے دکھت ہے سر یہاں پہ پانی کی آسے نہیں ہے یہ تیس سال سے ایسے ہی ہے اور پرساسن ہی سور دیانی نہیں دے رہا اور یہ آپ کے سامنے ہی ہے دیکھو بھائی وہاں تک پانی ہے آپ سویر کے بیٹھے ہیں دکانے مارکٹ بندے شام تک نہیں نکاسی سب سب پہل ہے پرساسن کا یہ جو ہے آپ دیکھ ہی رہے ہو بتانے کی جورتی نہیں ہمیں جی آپ کیا دو دو فوٹ انچی دکانے ہونے کے باوجود بھی دکانوں گندر دیٹر دو دو فوٹ پانی جو کی سمان ہمارے خراب ہوتے ہیں ہر بار پرچاسن ہم شکایت گرتے ہیں کہ نکاسی نہ ہونے کاراں یہاں کو اسمہ دان ہمارا کیا جائے ہمارے کئی سالوں سے ہمارے جب برسات ہوتی ہے دو دکانوں کے اندر پانی گو جاتا ہے دکانوں کے اندر پانی آپ یقینی مانوگے ڈائی دائی فوٹ تین تین فوٹ پانی چلا جاتا اندر بالٹی ہیں بالٹی ہیں لیکن انہوں کو آج تک پانی میں ہم نے جڑتے آج تک دیکھا انہوں کو بھئی کوئی دیگھاری یہاں پر ماری سودلی نے آیا کبھی آج تک کبھی آج تک کچھ نہیں نیا کوئی اس کی سکایت آدھا گی ٹی وی میں بھی کئی بار آچوکی ہے نیوز آچوکی ہے دکانوں کے اندر پانی گھوستا نقصان ہمارے ہوتے ہیں لیکن ہماری طرف سے کوئی بسنوائی نہیں ہو رہی تو اب ایک نظر اس وقت کی سرکھیوں پر